موزز ناظرین اکرام عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہی سب سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہیں لیکن دوستو ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے علاوہ بھی ایسے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جو کوئی بھی ملک جنگ کے دوران دشمن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا موزز سامعین ان میں سے بعض ہتھیار کافی چھوٹے اور ان کی بناوٹ عام سی ہوتی ہے مگر یہ ویپنز اتنے خطرناک ہیں کہ اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو آج کے دور میں ان خطرناک ہتھیاروں کے استعمال پر مکمل پابندی ہے لیکن سن اسی کی دہائی میں یہ ہتھیار بہت زیادہ استعمال ہوئے اس کے بعد جنووا کنونشن کی طرف سے ان ہتھیاروں پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی موزز سامعین یہ ویڈیو ایسے پانچ ہتھیاروں کے بارے میں ہے جن پر مکمل طور پر پابندی آئیت ہو چکی ہے ان خطرناک ہتھیاروں میں شامل بلائنڈر لیزر ویپن ہے جو کہ دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا بنا سکتا ہے ان قسم کے ہتھیاروں کو سن اسی کی دہائی میں بین کر دیا گیا اور اس قسم کے ہتھیاروں پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قسم کے خطرناک ہتھیار موجود ہیں بھی کہ نہیں موزز سامعین دوہزار چودہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں معلوم پڑا کہ امریکہ کے پاس کئی ایسے ویپنز موجود ہیں جو ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی اندھا بنا سکتے ہیں اس کے بعد امریکہ نے اس بات کی تردید کی کہ امریکہ اس قسم کے کسی بھی ہتھیار کو جنگ کی صورت میں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اس کے بعد امریکی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چائنہ کے پاس اس قسم کے ہتھیار موجود ہیں حالانکہ اس قسم کے ہتھیار نہ تو کسی ملک نے دشمن کے خلاف استعمال کیے اور نہ ہی کسی ملک نے ظاہر کیے ناظرین اکرام اس قسم کے خطرناک ہتھیاروں میں دوسرے نمبر پہ ہے فلیم تھوار ایسے ہتھیاروں کو آپ نے موویز اور گیمز میں ضرور دیکھا ہوگا ایسے ہتھیاروں کو ان سینٹری ویپنز بھی کہا جاتا ہے ان ہتھیاروں پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے اور کوئی بھی ملک انہیں دشمن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اسے جنگل اور جھاڑیوں کو جلانے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا پہلے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا جیسا کہ کوریا اور ویتنام کے درمیان جنگ میں امریکہ نے ایسے خطرناک ہتھیاروں کا بہت زیادہ استعمال کیا جس کی وجہ سے خطرناک حد تک جانی اور مالی نقصان ہوا ناظرین ان خطرناک ہتھیاروں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے لینڈ مائنز جنووہ کنونشن کے پروٹوکول ون کے تحت ملٹری ایسے لینڈ مائنز کے استعمال نہیں کر سکتی جسے ایکس رے سے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ نان ڈیٹیکٹیبل انٹی پرسنل مائنز محضرت ناظرین یونی سیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں قریباً ایک سو دس ملین کے قریب لینڈ مائنز موجود ہیں یہ مائنز ہر وقت انتظار کرتی ہیں کہ کوئی آئے اور ان پر پیر رکھے اور یہ بلاسٹ ہو جائے دوستو ان لینڈ مائنز پر مکمل طور پر پابندی آئید نہ ہو سکی کیونکہ روس اور بہارت نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے دنیا بھر میں موجود ایک سو دس ملین کے قریب لینڈ مائنز موجود ہیں اور ان کی وجہ سے سالانہ ایک سو پچاس سے تین سو افراد کی موت واقعہ ہوتی ہے ناظرین اکرام چوتھے نمبر پر سپائک پیٹس جو کہ سننے میں کافی پرانا ہتھیار لگتا ہے لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے اس خطرناک ہتھیار کا استعمال پرانے زمانے میں فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو سپائک پیٹس کا استعمال ویتنام وار میں بہت زیادہ ہوا اس کے بعد 1980 میں جنوہا کنمنشن کے پروٹوکول 2 کے تحت اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی دوستو ان کے لیے زمین میں گڑے کھو دے جاتے ہیں اور ان گڑوں کو کیلوں سے بھر دیا جاتا ہے اور اوپر سے ان گڑوں کو مکمل طور پر کور کر دیا جاتا ہے جو کہ کشمنوں کی پیش قدمی کو روکنے کا سادہ مگر جان لیوہ طریقہ ہے دوستو اس لسٹ کا پانچوان اور سب سے خطرناک پیار بسٹرڈ گیس ہے یہ ایک ایسا خطرناک کیمیکل ہے جس کا اثر بہت زیادہ خطرناک ہے اس کا استعمال کسی بھی شخص کو اندھا کرنے گردوں کو مکمل طور پر ناکارا کرنے اور جلد کو جلانے کے لیے کافی ہے